اسلام علیکم میں حانیہ برٹو میں لاہور سے میرا تعلق ہے اور اس وقت میں ادھر پرس کانفرس میں موجود ہوں اس کے علاوہ کوئی کسٹن کرنا چاہیں گے آپ سورس آف انکم کیا بکنی میں تو آپ ماشاءاللہ بڑی عجید ہے یہ کوئی علاقے میں لیا جی جی الحمدللہ میں گراجویشن کر رہی ہوں لیکن سورس آف انکم میرا جتہ میں ریل سٹیٹ میں جوب کر رہی تھی فیلحال مجھے چند یہ ٹرانس فابک لوگوں کی وجہ سے ادھر سے فائر کر دیا گیا ہے اور فیلحال میرے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے لیکن الحمدللہ گراجویشن کر رہی ہوں میں جی لائی پسکون ہے کہ جس طرح سوار بڑی مشکل دیکھیں گھر میں بھی بہت زیادہ نہیں زندگی الحمدللہ میری ہمیشہ سے اچھی گزریا ہے لیکن آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا تنگ کر دیا گیا میرے لئے میری جوب کا چلے جانا میرے لئے سب سے بڑا ٹراما تھا اور جو ابھی اس وقت میرے ساتھ معاملات پیش آئے ہیں جیسے کہ میرے بالوں کو کٹا گیا ہے میرے ساتھ شدود کیا گیا ہے اس ٹرانس فابک لوگوں کی وجہ سے جو کہ میری ایونٹ کو میری بردے ایونٹ کو میری شادی تصور کر کے انہوں نے میرے ساتھ کیا مولوی حضرات میں ہمارے اور یہ پرپرگنڈا جو ہماری ٹرانس کے حلاف علایا جا رہا ہے اس پر میں شدید مضمت کرتی ہوں اور لیکن میں الحمدللہ بہمت ہوں مجھے میرے گھر والوں کی طرف سے فیملی کی طرف سے پوری سپورٹ ہے میری ٹرانس کمیونٹی کی طرف سے مجھے سپورٹ ہے جس کی وجہ سے آج میں آپ لوگ کے سامنے کھڑی ہوں اچھا دیکھنے میں آپ بالکل بھی خواہدہ سرانے ہی لگتی ہیں اچھا دیکھنے میں آپ بھی خواہدہ سرانے ہی لگتی ہیں کہ آپ شادی شدی کی کوئی پرپوز بکارا بھی کرتا ہے اس قسم کے باقی آپ بھی تو نہیں جائے نہیں لوگ سمجھتے ہیں لیکن الحمدللہ موسلی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ مطلب لوگ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں ٹرانس ہی ہے لیکن ہاں لگتی تو میں لڑکی ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمجھ نہیں پاتا اور میں سمجھتے ہیں ایک اکل مند انسان ضرور سمجھ جاتا ہے کہ میں ایک ٹرانس جنڈر ہوں خواہدہ سے رہا ہوں اچھا لوگ کے بارے سب تلیے کے لیے جو لوگ کے بارے شروع ہو رہا ہے کہ خواہدہ سرانس شادی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہمجنس پرستی کو کوئی مطالبات ہیں کیا کہیں دیکھیں ہمجنس پرستی کو جو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہے ہیں آپ ہمجنس پرستی کہتے ہیں سیم جنڈر کو ہم نے کوئی ایک جنڈر نہیں مانگا ہمارے ساتھ میل یا فیمیل آئی ڈی کارٹ پر نہیں لگ رہا ایکس لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیسے پاکستانی کرون ہمیں اجازت دے سکتا ہے کسی ایکس جنڈر کو کہ وہ شادی کر لے ایک میل کی اور فیمیل کی شادی نہ صرف قانونی طور پر بڑھ کے شرعی طور پر بھی جائز ہے لیکن اس طرح سے یہ جو ایکس کے ساتھ معاملات ہیں ہمیں کوئی شادی کا قانون نہیں چاہیے ہمیں بیسیکلی ہمارے ہومن رائٹس چاہیے ہیں جو ہم سے چھین لیے گئے ہیں کوئی بھی کبھی بھی آ کر کچھ بھی کر جاتا ہے صرف بھیک مانگتے ہوئے آپ کو ٹرانس میری کمیونیٹی نظر آتی ہے نورملی پساوہ جو طبقہ ہے اور میں اس کے لیے آج کھڑی ہوں حالانکہ اتنا کچھ میرے ساتھ ہوا جتے ہیں میں ٹراما سے گزری لیکن میں صرف ان کے لیے آج کھڑی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ان کو جابز دی جائیں میں جیسے خود ایک جاب ہالڈر تھی مجھے جاب دی گئی لیکن بدقسمتی سے وہ جاب چھین لی دی گئی چند ایک ٹرانس فوربک لوگوں کی وجہ سے جو ٹرانس فوربیا پاکستان میں پھیلا ہوئے میں اس کو کم کرنے کے لیے ایک پوزیٹیو ایمیج دینے کے لیے ہماری ٹرانس کمیونیٹی کا ہی آئی ہوں اچھا وہ آپ کی بارتی ہے کہ آپ حکوم کی جنگ لائے لیکن شسائیٹی میں بھی مشکلات ہوتی ہے زندگی کا ایک حیثہ ہوتا ہے اس نے پاتھوں بھی لوگتا ہوتی ہے کیا اس چیز کی کمی مغیرہ محسوس ہوتی ہے یا کوئی خواہش ہو ظاہر سے بات ہے یہ خواہش کس کے دل میں نہیں ہوتی ہے انسان ہیں ہم بھی لیکن ہماری خوشیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہماری ٹرانس کمیونیٹی کے ساتھ ہمارے رہنا ہمارے گورو ہماری باقی ٹرانس سیسٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ہماری لگانے ہم لوگ اپنا دل لگا لیتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دوسرہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے نماز سے کام لیا جاتا ہے اور ناچنے گانے کی طرف سے بھی ہماری کمیونیٹی کام لیتے ہیں لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں میں چاہتی ہوں کہ باعزت شہری کی طرح ایک جوب ہولڈر کیتا ہے باعزت کمائی کے ساتھ حلال کمائی کے ساتھ گزارہ کیا جائے میں اس کے قائل ہوں آپ فیملی کے ساتھ رہتی ہیں یا میں فیملی کے ساتھ بھی رہتی ہوں لیکن میں اپنے موسٹلی زیادہ ٹائم جو ہے اپنی ٹرانس جنڈر کمیونیٹی کو سپینڈ کرتی ہوں کیونکہ میں ان کی لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں آج اس لئے میں آپ پہ کھڑی ہوں ٹھیک ہے آپ پتا ہے کہ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم بہت سی چیزیں ایسے کی سن جا رہتے ہیں کہ ہم بہت سے پیدا ہوتا گروہ پہت جاتا ہے گروہ کو پتا لگ جاتا ہے کیا یہ کہانیاں سچی ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیدا ہوتا ہے میں آپ کی بات سمجھ چکے ہیں لیکن یہ پرانے دور تھے اب ایسا نہیں ہوتا لوگ بڑے باشا ہو رہے ہیں میرے گھر والوں کی طرح بہت باشا ہو رہے ہیں وہ ہو چکے ہیں اور جس طرح سے لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں اس چیزوں کو کیونکہ یہ تو کوئی بھی اس کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے میں اسے ڈسورڈر نہیں سمجھتی میں سمجھتی ہوں کہ یہ عام انسانوں کی طرح ہی انسان ہیں یہ بھی محبت کے ہی اتنے ہی حق دار ہیں جتنے ایک عام بچہ بچی ہوتا ہے تو میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو اور اب آنے والا جو دور ہے اس میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ٹرانس کمیونٹی موسٹی اپنے گھروں سے ہی نکلے گی زندگی بڑی خواہش جو آپ سمجھنے کو بھیجائے وہی وجہ ہے میں اپنے ٹرانس کمیونٹی کے لئے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہوں کہ مجھے لکھا جائے تاریخ ایک دفعہ مجھے یاد ضرور کرے کہ ہاں ہمارے لئے کچھ کیا گیا تھا میرا نام ہانیا بٹ ہے موسیقی موسیقی